اسلام علیکم دوستوں میں ہوں آپ کا ٹیک گائیڈ نومان صدیقی اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستوں آج کیسے ویڈیو میں ہم دسکس کرنے والے ہیں شب اینو پروجیکٹ کو اس کی ہم مارکٹ کیپ کو دیکھیں گے اس کی ہم جو ڈیلی ٹریڈنگ پرائس ہے اس کو دیکھیں گے 2024 کی پرائس پریڈکشن کو دیکھیں گے اور اس میں ہم بات کریں گے کہ اس کی جو برننگ ہے اس کی کیا لیٹسٹ نیوز جا رہی ہے 24 میں کتنا برن ہونے جا رہا ہے اور اس پروجیکٹ سے ہمیں کتنا پروفٹرن ہونے والے ہیں اگر میں ہاں پہ شب اینو پروجیکٹ کی بات کروں تو شاید بٹکوائن اور پائی نیٹورک پائی کوائن کے بعد دوسرا تیسرا ایسا بڑا پروجیکٹ ہوگا جو سب سے زیادہ ڈسکس ہوتا ہے اب وہ ڈسکس کیوں ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک میم کوئن ہے اس میں لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ ویلز کافی زیادہ ہیں تقریبا کوئی میجورٹی اس کی کوئی ففٹی پرسنٹ جو ہائیڈنگ ہے وہ ویلز کے پاس ہے تو ویلز جب اس میں فلکچویٹ کرتی ہیں پرائیس کو تو لوگوں کو وہاں پہ کافی زیادہ پروفٹ ہو جاتے ہیں اور اس ٹائم پہ اگر ہم اس کی پرائیس بھی دیکھیں تو یہ ایک اکیلا میم کوئن ایسا ہے جو اتنے زیادہ زیرو کے ساتھ بھی ہے لیکن اس کی تقریبا تمام بگ ایکچینجز کے اوپر اس کی لسٹنگ ہوئی بھی ہے اور کرپٹو وائیڈ میں اگر دیکھیں کوئن مارکٹ کیپ میں جا کے دیکھیں تو یہ فرسٹ ٹوینٹی کوئنز میں جو ہے یہ ٹریڈ ہوتا رہتا ہے اس کی جو رینکنگ ہے وہ فرسٹ ٹوینٹی کوئنز میں رہتی ہے سو بیفور بھی سٹارٹ دی آور کرپٹو انالیسز آف شیب انو پروجیکٹ تو اس میں میں آپ کو یہ چیز بتانا ہے ضروری سمجھتا ہوں کہ ٹوینٹی ٹوینٹی فور از ایئر اگر آپ نے سوچا ہے کہ اس میں آپ نے کروڑ پتی بننا ہے آپ نے ملین ایئر بننا ہے آپ نے کرپٹو کرنسی سے پیسے ارن کرنے ہیں تو یہی سال ہے اور یہ جو جنوری کا مہینہ ہے میں نہیں کہتا آپ شیب انو کو دیکھیں آپ پائی کوئن کو دیکھیں یا آپ کسی کوئن میں بائی کریں ڈوج کوئن کو لیں لیکن میں آپ کو یہ پریڈکٹ کر دیتا ہوں کہ جو جنوری کی پرائیسز ہیں وہ اس ٹائم پہ بائنگ رینج میں ہے اس کے بعد بہت زیادہ مشکل ہو جائے کیونکہ 24 میں ہونے کیا جا رہا ہے 24 میں ایٹی ایف کی باتیں ہم سن رہے ہیں ایٹی ایف اپروف ہونے والا ہے اور اس ٹائم پہ اگر جتنی بھی رومرز آ رہی ہیں کہ ایٹی ایف ریجیکٹ ہو جائے گا یہ سارا کچھ ہے وہ کہیں سے بھی اس کو جو سکیورٹی انگر ایکسچینج ہے ان کی طرف سے اوفیشل سٹیٹمنٹ نہیں ہے یہ ویلز کی انویسٹرز کی خود کی سٹیٹمنٹس ہیں تاکہ مارکٹ کا منپلیٹ کر سکیں اور وہاں پہ بائن کر سکیں آپ دیکھیں کہ بلیک راک کس طرح سے بائن کر رہا ہے تقریباً کوئی ہنڈر تھاؤزنڈ سے زیادہ جو بٹکوائن ہے وہ ابھی تک بائن کر چکا ہے تو اس کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو بٹکوائن کی جو اس ٹائم پہ پرائس ہے وہ ڈیلی کا اپور ٹرینڈ شو کر رہی ہے اور اس میں ہم بڑھوتی دیکھ رہے ہیں بڑھتی بھی پرائس کو دیکھ رہے ہیں تو یہ ساری انڈیکیشنز ہیں کہ آگے بلرن سٹارٹ ہونے والا ہے اب اس میں ایک تو یہ بات ہوگی بٹکوائن کی اور ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پیرالل جو ایک بہت سٹرونگ پروجیکٹ ہے پائی نیٹورک کی بھی تیاری کمپلیٹ ہے 2024 میں کا مین نیٹ اوپن ہونے والا ہے اور جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ پائی کوئن کا مین نیٹ اوپن ہوتا ہے تو وہ تو ایک پورا ایک پروجیکٹ ہی ایسا ہے کہ وہ شاید اس پوری کرپٹو کرنسی کی نورمز کو ٹرانسفارم کر کے رکھ دے گا وہ ایک نیکسٹ لیول چیز ہے میں بھی یہاں پہ وہ لوگ اس سے اگری نہ کریں یا مجھے آکے کومنٹ میں کھائیں کہ میں پائی کوئن کے لیے غلط بات کر رہا ہوں جو اس پروجیکٹ کو نہیں جانتے لیکن جو پائی نیئرز ہیں جو پائی کی مائننگ کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ کیا ہے اور یہ کہاں جانے والا ہے تو خیر یہ میں آپ کو ساتھ کے ساتھ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو میں کرپٹو کرنسی کی جو مارکٹ ہے اس کے ساتھ اپ ڈیٹ رکھ سکوں اب ہم بات کرتے ہیں شیب اینو کی اگر میں آپ کو دکھا سکوں تو آج کی جو شیب اینو کی لیٹسٹ پرائس ہے شیب اینو کی اس ٹائم پہ جو لیٹسٹ پرائس ہمارے پاس سسٹم پہ شو ہو رہی ہے کوئن مارکٹ کیپ میں شو ہو رہی ہے وہ اس ٹائم پہ سلائٹ اس میں ایک ریڈ کینڈل بنی ہے اور وہ پرائس ہمارے پاس آ رہی ہے فور زیرو کے ساتھ نائن فور سیون سکس یہ اس کی اس ٹائم پہ کرنٹ پرائس ہے اور اگر ہم اس کے مارکٹ سپلائی کی سرکولیٹنگ سپلائی کی بات کریں تو وہ تقیب ان کو فائیو ایٹی نائن ٹریلین ہے اور اسی طرح اگر میں آپ کو دکھا سکوں تو ٹونٹی ون میں اس نے اپنا آل ٹائم ہائی بنایا تھا اور اس کے بعد سے ابھی تک یہ کوئی ایٹھ ہنڈڈ یا نائن ہنڈڈ پروجیکٹ جو اس ٹائم پہ ڈاؤن جا رہا ہے تو یہاں سے انڈیکیشن یہ ہے کہ اگر بلڈرن سٹارٹ ہوتا ہے اور آپ نے صرف آج کی اس پرائس پہ بھی بائی کیا ہوئے تو آپ کا آگے جا کے اس میں اچھا خاصا پروفٹ آپ ارنڈ کرنے والے ہیں سیون ہنڈڈ ایٹھ ہنڈڈڈ ٹائم جب یہ اپنے آپ کو ریکبر کرے گا اب جائے گا تو اس میں آپ کو کتنا پروفٹ ہو سکتا ہے تو یہ ایسے جو میم کوئن ہوتے ہیں اور جو آثینٹک کوئن ہوتے ہیں جو بائنینس پہ لسٹ ہوئے بھی ہوتے ہیں یا جو ٹاپ رینکنگ کے کوئنز ہوتے ہیں اس میں انڈیسمنٹ کا آپ کو کہیں نہ کہیں فائدہ لازمی ہو جاتا ہے اسی طرح سے اگر میں اب آپ کو اس کی بتاؤں برننگ اب برننگ کیا ہے جو تو لوگ جانتے ہیں شیب انو پروجیکٹ سے دھوڑا سا اس میں ٹریڈ کرتے ہیں ان کو تو پتا ہے لیکن جو بلکل نیو ہے اس ویڈیو کے اوپر میں اس کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ شیب انو پروجیکٹ جب اتنی زیادہ آپ کی سرکولیٹنگ سپلائی ہوتی ہے فائیو ایٹی نائن ٹریلین تو فائیو ایٹی نائن ٹریلین کے ساتھ آپ کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ آپ اس کی پرائس کو کس طرح سے سٹیبل رکھیں اور آپ نے زیرو کس طرح سے کل کرنے یعنی کہ اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ شیب انو کلیم کرتے کہ وہ ون سینٹ کا ہو جائے گا ٹونٹی فور میں یا ٹونٹی فائیو میں جب بھی تو وہ کیسے ہوگا وہ اس مارکٹ کی جو کرنٹ سرکولیٹنگ سپلائی ہے اس کے ساتھ اس کا اس پرائس کو پہنچنا مشکل ہے تو اس کے بیک اینڈ پہ کیا چل رہا ہے ایک تو ان کا شیبہ سویپ ہے شیبیریم ہے ان کے بہت سٹرونگ پروجیکٹ ہے یہ ایک پیچھے بیک اینڈ پہ ان کے پوری یہ گیم ڈیویلپ ہوئی ہوئی ہے تو وہاں سے ایک تو سپورٹ آ رہی ہے اور اس کے پیرالل یہ اپنی جو شیب کوئن ہے ان کی برننگ کیے جا رہی ہیں ہم نے دیکھا کہ دو بڑی برننگ ابھی تقریبا یہ کوئی ایٹ این ہاف بلین کوئنس کی یہ کر چکے تو جب اس پروجیکٹ کی برننگ ہوگی اور اس کے پیرالل اس کے جو پروجیکٹس ہے وہ رن ہو رہے ہوں گے تو اس کی جو پرائس ہے وہ اپور ٹرینڈ شو کرے گی اور یہ اپ جائے گی یہی وجہ ہے کہ اس میں ویلز بیٹھی مہیں ہیں اور ویلز نے اس کو بائی کیا ہے اور جیسے ہی یہ اپ جاتا ہے یا یہ ون سنٹ کو تچ کرتا ہے تو وہاں پہ اس کی سیلنگ ہوگی اب میں آپ کو اس کے دکھاتا ہوں برننگ ریٹ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شب انو برن ریٹ سکائے روکٹس بائی آلماسٹ ون تھاؤزنڈ پرسنڈ ایت شب پرائیس اٹمپس ریکاوری تو شب انو کی سرکولیٹنگ سپلائی جو ہے وہ ڈکریز ہوئی ہے اپروکسی میٹلی تھرٹی تھری ملین ٹوکن ابھی انہوں نے لیٹسٹ جو آج میں انہوں نے ابھی برن کیا ہے وہ تھرٹی تھری ملین ٹوکن انہوں نے مزید برن کر دی گئے اب یہاں پہ شب انو کا جو برن ریٹ ہے has significantly increased contributing to a reduction in its circulating سپلائی جیسے میں نے آپ کو بتائے کہ جب circulating سپلائی برن ہوتی جائے گی تو وہاں سے اس میں برننگ ریٹ اس کا بڑھے گا اور ہم اس کی ایک اچھی value دیکھیں گے the price of شب انو has shown an uptrend جیسے میں ابھی آپ بتائے کہ اس نے upward show کرنا جب اس کی burning ہوگی with 5% increase recently 33 million شب point burning 5% increase ہوا ہے شب انو کی price میں تو یہ ایک بہت اچھا sign ہے یعنی جس طرح سے burning ہوتی جائے بڑھتی جائے گی the overall positive sentiment in the cryptocurrency market along with the development of shibarium might have influential in shib in recent price rally یعنی کہ جیسے ہی اس کی جو price market ہے وہ cryptocurrency market depend کر رہی ہو کہ bitcoin پہ bitcoin کی positive news آتی رہیں گی اور اس کے parallel جو burning ہے وہ ہوتی رہے اور شبی ریم جو اس کے ٹوکن چلتے رہیں گے تو ہم اس میں ایک بہت بڑا دیکھیں گے کہ آگے چل کے شب کوئن جو ہے وہ آپ کو اچھا خاصہ اس میں profit margin دینے والا ہے اور آپ اس سے اچھے خاصے پیسے earn کر سکتے ہیں the latest burn rate spike according to the latest data ship in burn rate has exploded by over 900% 900% in the past 24 hours resulting in over 33 million ship destroyed so یہاں سے آپ اس کی اندازہ لگا سکتے کہ burning کے لیے جو ship کی management ship army وہ کس طرح سے اس کے اگر جنوری 11 میں اس کی پرائس یہاں پہ ہے تو آگے جا کے جنوری 15 میں یا end of the january یا فیب میں اس کی پرائس کہاں تک جانے والی ہے اگر آپ scouting کرنا چاہتے تو اس والے سے بھی آپ کو تھوڑا سا پریدکشن سا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنسی مارکٹ جیسے میں نے آپ اس میں بتا دی ہے اور نیچے ساری اس کی ویلیوز دی مہین آپ کو شیئر کروں گا اس کا لنک ڈسکرپشن میں تو آپ وہاں سے خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں اب میں پریدکشن پہ لے جاتا ہوں اس زیرو بھی کل کر جائے جنوری کا منت ہونے سے پہلے اگر اس نے یہاں پہ زیرو کر دیا اور اگر یہ اپنے آپ کو ریکاور کر گیا اور فور زیرو کے ساتھ اگر اس نے لگا دیا تو کافی زیادہ کو بینیفیٹ ہو جائے گا جب بھی کوئی میم کوائن زیرو کرتا ہے تو اس کی جو پرائیس ہے وہ کافی زیادہ فلکچویٹ کر جاتی ہے فور سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ لوگ پھر اس کو زیادہ سے زیادہ بائی کر رہی ہوتی ہیں تو یہ سارا کچھ ہے اگر آپ شیب اینو میں بھی تک اپنے انٹری نہیں لی ہے and if you want to two in which coin you should have to invest i will strongly recommend you i am not your financial advisor but i will strongly recommend you first of all you should have to start the pi coin mining and secondly you should have to invest something you know a peanut even you should have to invest in shib inu project or in doge coin these two coins can make you a millionaire and pi coin can take you in a next step ہم نے جو cryptocurrency market میں دیکھا کہ to the moon تو pi coin to the moon ہونے والے تو اسی طرح سے اگر آپ یہ ساری چیزوں کو سمجھتے ہوئے اس market norms کو study کرتے ہوئے اگر آپ investment کرتے ہیں تو believe کریں کہ آپ اس میں ایک اچھا profit earn کر سکتے ہیں اور آپ اس میں grow کر سکتے ہیں تو یہ ویڈیو میں اگر